اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہے بخیرے کیسے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آفتاب ٹیوی دوستو پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دوسرا ٹیس کل سے شروع ہونے جا رہا ہے ملتان کرکٹ سیڈی میں تو جس طرح سے انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم نے پاکستان کو پہلے ٹیس میں شکست سے دو چار کیا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی سریر میں واپسی مشکل ہو سکتی ہے کیونکہ انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم نے اپنا جو کھیلنے کا اندازہ وہ بدلہ ہے انگلینڈ کے نئے کوچ کے آنے سے انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم آٹھ میں سے سات ٹیسٹ میچ جیت چکی ہے تو انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم کا کھیلنے کا انداز بدلہ ہے نئے کوچ بریڈن مکولم نے اور اس والے سے بین سوک نے کہا ہے کہ اگر آپ بہادر ہیں تو آپ کوئی میچ نہیں ہار سکتے تو ہم ہر ٹیسٹ میچ کو ون کرنا چاہتے ہیں اس لئے ہم نے کرکٹ کھیلنے کا انداز بدلہ ہے پیارے دوستو آئے کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکست پاکستان اور انگلینڈ کون کون سی چینجنگ کرنے جا رہے ہیں پاکستان ٹیلے ٹیسٹ میں شکست سے دوچار ہوا تو پاکستان اپنی بولنگ لینڈ میں تبدیلیاں چاہتا ہے پاکستانی بولنگ کی بات کریں تو پاکستان کی طرف سے زاہد محمود کو تین سو انیس رنز پڑی اور انہوں نے چھین وکٹ حاصل کیا ان کو ڈراب کیا جا سکتا ہے دوسرے ٹیسٹ میں دوستو اس کے علاوہ ہارس روف کی انجری کے بعد پاکستانی ٹیم حسن علی کو ٹیم میں واپس لیا سکتی ہے جو اس کے گزشتہ خسر سے سے آٹا فارم تھے لیکن ہارس روف کی جگہ حسن علی کو ٹیم میں شامل کیا جا سکتا ہے دوسرے ملتان کی پچھ کے بات کریں تو سپن کے لیے سازگار دکھائی دے رہی ہے دوسرے اس لئے پاکستانی ٹیم زاہد محمود کو ڈراب کر کے عبرار امن کو موقع دے سکتی ہے اور ہارس روف کی جگہ لے سکتے ہیں دوستو ملتان کرکٹ پچھ جیسی بھی ہو لیکن بین سو کا کہنا ہے کہ ہم اپنے کھیلنے کے انداز کو نہیں بدلیں گے دوستو انگلنڈ کی کرکٹ ٹیم ساتھ ٹی ٹونٹی میچز کی سریز میں اسے پہلے پاکستان کو شکیل دے چکیا اب ٹیسٹ سریز کا دوسرا ٹیسٹ شروع ہونے جا رہا ہے کل سے ملتان کرکٹ سیڑی میں تو دیکھتے ہیں پاکستان پلینگ 11 میں کیا کیا تبدیلیں کرتا ہے ہم نے جو آئیڈیا تھا آپ کو بتا دیا اس کے علاوہ انگلنڈ کی کرکٹ ٹیم میں ایک چینج ہو سکتی ہے بین فوکس وکٹ کے پر بین فوکس کو ٹیم میں شامل کیا جا سکتا ہے جو کہ لیونگ سٹون کی جگہ لیں گے لیونگ سٹون وطن واپس جا رہے ہیں اور اپنی انجری کا علاج کروائیں گے دوست پیارے دوستو پاکستان چاہے گا کہ دوسرا ٹیسٹ جیت کر سریز کو برابر کریں لیکن انگلنڈ ایسا بالکل نہیں چاہے گا کیونکہ انگلنڈ کی کرکٹ ٹیم جا رہا نہ کرکٹ کھیل پش کر رہی ہے تو انگلنڈ کی کرکٹ ٹیم یہی چاہے گی کہ دوسرا ٹیسٹ میچ جیت کر سریز کو اپنے نام کریں تو ہوتا کیا ہے آپ کو ویٹ کرنا ہوں گا کل کے میچ کے اور پاکستان امید ہے سریز میں کم بیک ضرور کر گیا پیارے دوستو آئی کی ویڈیو یہی تک تھی امید کرتے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو مزید کرکٹ نیوز اپ ڈیش آئی تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سا خیال لکھیے گا اللہ نگے بان